اسلام علیکم دوستو امید آپ سے پھر حیریت وافت سے ہوں گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرشت خواب میں دیکھنا تو اس کی تعبیر کیا ہے مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا تو اس کی تعبیر کیا ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشتابعہ اور کشادہ دیکھے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اندور غم پر دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو جبرائیل نے خوشحبری دی یا نیک وعدہ کیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے تو عزت اور دولت اور جمعیت خاطر کی دلیل ہے اور اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر خواب میں جبرائیل نے اس کو کچھ دیا ہے تو یہ حوف اور بڑی دیشت کی دلیل ہے اگر لوگ اس خواب میں کہے کہ تو جبرائیل ہیں تو یہ دلیل ہے کہ سخندان فصیح ہوگا اور مراد پائے گا اور با امانت اور بادیانت ہوگا اور دوسرا ہے خضرت مکائل علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے اگر کوئی شخص خواب میں مکائل علیہ السلام کو دیکھے جس کے ان کی صورت ہے دلیل حیر اور بشارت کی ہے کیونکہ حضرت جبرائیل خواب کے لانے والے اور مکائل بشارت اور نغمت ویرہ لانے والے ہیں حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت مکائل علیہ السلام نے اس کو عطا دی یہ خیر اور بزرگی کے دلیل ہیں اور اگر خواب میں دیکھے کہ لوگ اس کو مکائل کہتے ہیں یعنی مکائل علیہ السلام کہتے ہیں دلیل ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بشارت پہنچے گی اور نہایت قدر و منطلت پائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اسرافیل علیہ السلام کو ان کی صورت پر دیکھے تو یہ قوت اور بزرگی اور جلال اور علم و دانش کی دلیل ہیں اور جس ملک میں دیکھے اس کی آبادی اور امن کی دلیل ہیں اور نرسنگہ پونکتے دیکھے تو یہ بلا اور فتنے کی دلیل ہیں فرمان حق تعالیٰ کہے ترجمہ نرسنگہ پونکا جائے گا اور جو شخ آسمانوں اور زمینوں میں ہے بچڑ جائے گا اور اگر دیکھے کہ آپ کے ہاتھ میں نرسنگہ ہے اور پونکتے نہیں ہیں دلیل ہے کہ شہر میں بلا اور فتنہ اور نہایت حوف پڑے گا اور اگر دیکھے کہ اسرافیل اس کے گھر میں آئے آئے ہیں اور وہ سوتا ہوا جاگ پڑا ہے دلیل ہے کہ اس شہر کا بادشاہ اس پر حفا ہوگا حضرت کرمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اسرافیل علیہ السلام کو کوئی شخص پاب میں دیکھے کہ وہ سور پہنکتے ہیں اور اس نے بطور برکت سور کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں مرک پڑے گی اور ظالم لوگ خلاق ہو گئے اور اگر دیکھے کہ اسرافیل تازہ راوی اور خوشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے امن اور حیر پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ اسرافیل نے چھٹی پر موہر لگا کر اس کو دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام نے اس پر آواز قصہ اور عائب ہو گئے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے نقصان پہنچے گا اور اگر کوئی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ملک اموات کو آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھیں تو دلیل ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے مغضول ہوگا اور اگر اپنے پاس دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور اگر ملک الموت کو خوش دیکھیں یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خوش دیکھیں تو شہادت کی دلیل ہے اور اگر ملک الموت سے کشتی کی اور گر پڑا تو دلیل ہے کہ دنیا سے جلد رخصت ہوگا یعنی وہ بہت جلدی مر جائے گا اور اگر ملک الموت کو گرا لیا تو باس تابیر تابیردان بیان کرتے ہیں کہ بیمار ہوگا لیکن شفاہ پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی ملک الموت کو حاب میں حضرت موشدہ دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کی زندگی دراز ہوگی اور اگر سلام کرتا ہوا دیکھیں تو یہ شخص جلدی شہادت پائے گا اور اگر شیرینی دیتا دیکھیں تو جان آسان ہی سے نکلے گی اور اگر غصے میں دیکھیں تو اس کی موت اترناک ہوگی اور اگر کوئی تلخ چیز دیتا ہوا دیکھیں تو اس کی جان مشکل سے نکلے گی اور اگر فعب میں لوگ اس کو حبر دے کہ ملک الموت فلا جگہ ہے یعنی حضرت ازرائیل علیہ السلام فلا جگہ میں ہے اور وہ دور سے دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے کام پڑے گا اور اگر خواب میں دیکھیں کہ اس نے ملک الموت کو مارڈا رہا ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص دشمنان حلق ہوگا آج کیلئے دوستو یہی تعبیر کافی ہے انشاءاللہ اسی چینل پر آپ کو ہر قسم کے تعبیر دیکھنے کو ملیں گے تب تک مجھے دے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیر ملیں گے خدا حافظ دوستو